بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے انگلیش کے کچھ امپورٹنٹ کوسٹنز ایرر ڈیٹیکشن اپروپریئٹ پری پوزیشن اینڈ پری پوزیشن اور فکسٹ پری پوزیشن یہ چاروں ٹاپک ہم آج ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دیکھتے ہیں کہ ایک سنٹنس میں ہم ایرر ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اس میں اپروپریئٹ پری پوزیشن کیسے ہم لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی غلط پری پوزیشن یوز ہوا ہوا ہے تو اس کا صحیح پری پوزیشن کیا ہوگا اور ایک سنٹنس میں اگر کوئی گلتی ہے سٹرکچر کی گلتی ہے تو اسے ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے تو آئیے چلیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا سنٹنس ہے دبیگر ہیز ڈائیڈ فرام کولرا کولرا ایک بیماری ہے اب یہاں پر اس سنٹنس میں ہمیں ایرر ڈیٹیکٹ کرنی ہے اس میں ایرر کونسی ہے ڈائیڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ پری پوزیشن آف اٹھاتا ہے نہ کی فرام تو اس کا صحیح سنٹنس کیا ہوگا دبیگر ہیز ڈائیڈ آف کولرا ڈائیڈ کے ساتھ کہاں پر بھی آپ کو آف کے علاوہ کوئی بھی پری پوزیشن یوز ہوا وہ ملے نا تو آپ اسے سنٹنس کو غلط قرار دیں یا اس میں کریکشن کا کہا جائے تو آپ ڈائیڈ کے ساتھ آف پری پوزیشن لگاتے ہیں اگلا سنٹنس سبجیکٹ ورب اگریمنٹ سے ہے سنٹنس کریکشن کا تو سنٹنس ہے the quality of mangos were not good اب یہ سنٹنس دیکھنے میں تو ہمیں بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے لیکن اس میں گلتی یہ ہے کہ اس میں singular verb یوز ہوگا پلیورل نہیں ہوگا اس کا صحیح سنٹنس کیا ہوگا the quality of mangos was not good سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ورب اپنے سبجیکٹ کو کیسے اگری کر رہا ہے تو یہ جو ورب ہے نا یہاں پر singular لگی ہے منگوز سے concern نہیں ہے یہ ورب جو ہے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ concern ہے the quality اگر یہاں پر the qualities ہوتا تو پھر ہم جو ہے نا ورب کی پلیورل فارم لگاتے ور لگا دیتے تو یہاں پر سنٹنس ٹھیک یہ ہوگا the quality of mangos was not good اگلا سنٹنس ہے gold and silver is precious اب یہ سنٹنس کافی سارے لوگوں کو صحیح لگے گیا لیکن جنہوں نے پڑھا ہوگا انہیں بالکل غلط لگے گیا کیونکہ two are more singular nouns اور pronouns joined by and require plural verb دو یا دو سے زیادہ جو singular nouns اور pronouns and کے ساتھ جڑے ہونا ان کے بعد جو ہے نا پلیورل ورب آتی ہے تو اس کا صحیح سنٹنس کیا ہوگا gold and silver are precious یہاں پر جو ہے نا ورب کی پلیورل فارم یوز ہوگی اگلا سنٹنس ہے he is not confident to his success in examination اب یہ سنٹنس مجھے بھی دیکھنے میں بالکل پرفیک لگ رہا ہے آپ کو بھی پرفیک لگے گا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں error ہے ہمیں وہ error detect کرنی پڑے گی اب یہاں پر confident جو ہے نا وہ ورب ہے اس کے ساتھ preposition لگے گا to نہیں لگے گا اس کے ساتھ off لگے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیشہ off لگتا ہے تو اس کا صحیح سنٹنس کیا ہوگا he is not confident of his success in examination یہ سنٹنس دیکھ لیں اس سے آپ کو اور زیادہ کلیر ہو جائے گا the results of the recognition of his fact is seen in the gradual اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک تو لمبا سنٹنس ہے ہمیں error detect کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے آپ کو بھی ہوتی ہوگی تو اس میں error detect ہمیں کرنی ہے اس میں صرف verb کی جو ہے نا وہ error ہے اس میں singular verb نہیں آئے گا اب آپ کہیں گے کہ پہلے آپ نے بتایا the quality of mangoes was not good اب یہاں پر بولائیں the results اس کے ساتھ plural verb رگا رہے ہیں اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے verb جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ subject کے ساتھ concern ہوتا ہے تو یہاں پر کیا subject کیا ہے the results plural میں ہے subject جو ہے وہ plural فارم میں تو verb بھی plural فارم میں آئے گی تو اس کا صحیح سنٹنس کیا ہوگا the results of the recognition of his fact are seen in the gradual ٹھیک ہے تو verb ہمیشہ اپنے subject کے ساتھ concern ہوتا ہے نہ کی بیچ والے prepositional phrase کے ساتھ اگلا سنٹنس ہے sentence structure کا تو سنٹنس ہے every boy and every girl are busy اب یہ سنٹنس مجھے بھی صحیح لگ رہا ہے definitely آپ کو بھی صحیح لگ رہا ہوگا لیکن یہاں پر بھی جو ہے نا verb کی گلتی ہے اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے every boy and every girl ہر ایک boy اور girl کی الگ الگ سے بات ہو رہی ہے تب الگ الگ سے بات ہو رہی ہے تو ایک ایک جنہ کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ singular verb آئے گی تو اس کا صحیح سنٹنس کیا ہوگا every girl and every boy is busy یہ سنٹنس structure ہے کہاں پر بھی every girl اور every boy کہاں پر بھی every word آ جائے نا تو اس کے ساتھ ہمیشہ singular verb لگے گی کیونکہ ہر چیز کی الگ الگ ایک ایک طریقے سے بات ہو رہی ہے یہ بہت ہی important sentence ہے اور تقریبا تیسٹوں میں ایسے technical question پوچھے جاتے ہیں کیونکہ کچھ word ہوتے ہیں نا وہ اپنے ساتھ کچھ wordوں کو follow کرتے ہیں ٹھیک ہے تو sentence ہے it is nothing else than pride اب یہاں پر ہمیں error detect کرنی ہے اب else جو word ہے نا وہ اپنے ساتھ ہمیشہ than نہیں اٹھاتا وہ اٹھاتا ہے but ٹھیک ہے اس کا صحیح sentence کیا ہوگا it is nothing else but pride جیسے آپ کا concept اور کلیر کرنے کے لیے جیسے میں آپ کو بتا دوں تو both جو ہے وہ اپنے ساتھ end اٹھاتا ہے not only but also آپ نے سنا ہوگا he is not only doctor but a physiotherapist تو not only but also یہ structure ہے sentence کے structure کہاں پر بھی use کریں گے نا آپ not only کے ساتھ کچھ اور use کریں گے تو وہ سارا sentence ہی ہی غلط ہو جائے گا both کے ساتھ ہمیشہ آپ کو end use کرنا ہے ٹھیک اور else کے ساتھ آپ کو ہمیشہ but use کرنا یہ sentence structure ہیں اس کو fixed sentence structure بولتے ہیں کہاں پر بھی sentence use ہوں گے نا تو اس structure میں use ہوں گے اگلا question ہے یہ sentence ہے وہ میں نے ہر test میں دیکھا ہے یہ بھی technical questions ہوتے ہیں either of neither of one of the either of the boy are doing his homework ٹھیک ہے اب اس sentence میں ہمیں error detect کرنی ہے اس میں دو error ہے اس sentence کی structure کیا ہوتی ہے either of the اس کے بعد جو noun آتا ہے اس کی plural form ہم use کرتے ہیں اور جو verb use کرتے ہیں وہ singular use کرتے ہیں دیکھیں یہ structure ہے یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں غلط بتا رہا ہوں لیکن یہ fixed کوئی ہے structure ہے یہ میں رینڈن مارٹن سے اٹھائیں اور وہاں سے میں نے خود بھی پڑھے ہیں تو اس کا صحیح sentence کیا ہوگا either of the boys is doing his homework جو noun ہے اس کی plural form use ہوگی اور verb ہے اس کی singular form use ہوگی one of the boys is doing his homework neither of the boys doing his homework either of neither of one of the structure ہیں ان کے بعد جو noun کی plural form آئے گی لیکن verb کی singular form آئے گی ٹھیک ہے اگلا sentence ہے اس میں کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ گلتی کر جاتے ہیں تو sentence ہے he and i am the best friends ٹھیک اس میں ہمیں error detect کرنی ہے پیچھے میں نے آپ بتایا تھا دو سبجیکٹ یا دو pronoun یا noun end کے ساتھ جڑے ہو تو انہیں plural verb چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح sentence کیا ہوگا he and i are the best friends ٹھیک میں نے آپ پیچھے بتایا تھا کہ end کے ساتھ کوئی بھی sentence connect ہو کیونکی end conjunction دونوں کو connect کر رہا ہے تو اس میں ہمیں plural form of verb چاہیے اگلا sentence ہے جو کافی سارے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جو کافی لوگوں کا تکیا کلام بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے جلتے ہیں لوگوں کو جلانا ہے یہ وہ تو وہ use کرتے ہیں sentence why are you jealous to me تو میرے بھائی jealous کے ساتھ پری پوزشن نہ to آتا ہے اس کے ساتھ پری پوزشن آتا ہے off اس کے ساتھ اس کا صحیح sentence کیا ہوگا why are you jealous off me اگر کوئی آپ سے جل رہا ہے تو اس کو جلانے کے لیے پوش رکھ رکھ رہے کے ساتھ concern ہے تو اس کا صحیح sentence کیا ہوگا the introduction of tea and coffee was not good was introduction کی وجہ سے یہاں پر آرہا ہے اگر ایسے ہوتا tea and coffee were not so impressive تو یہاں پر tea and coffee اگر ہوتا تو ہم پیلوڑل فارم آف ور بیوز کرتے یہاں پر was introduction کے ساتھ concern ہے اگلا sentence ہے she is one of the clearest girl in the class اب یہاں پر ہمیں error detect کرنی ہے میں نے آپ پہلے پڑھا تھا کہ one of the structure ہے one of the neither of the neither of the ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے noun کی جو ہے نا پیلیرل فارم یوز کا صحیح sentence کیا ہوگا she is one of the clearest girls in the class ٹھیک ہے اس کا concept اور کلیر کرنے کے لیے میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں he is one of the students who is committed to his parents ٹھیک ہے who is is students ٹھیک noun کی plural فارم لگی ہے اس کے بعد verb کی جو سنگلر فارم لگی ہے اگلا sentence knowledge and wisdom is assets ٹھیک امید کرتا ہوں مجھ سے پہلے آپ نے error detect کر لی ہوگی کیونکہ دو سبجیکٹ ہیں ناؤن ہیں ان کے بعد کیا آئے گا اس کا صحیح sentence ہوگا knowledge and wisdom are assets آپ کا concept اور clear کرنے کے لیے دو تین sentence اور بتا دیتا ہوں آپ he and i are friends ٹھیک are یہاں پر کیوں آیا کیونکہ دو pronoun جو ہے وہ end کے ساتھ چھڑے ہوئے fire and water do not agree ٹھیک اب یہاں پر do کیوں آیا ہے do ہم plural کے ساتھ use کرتے ہیں اور does ہم singular کے ساتھ کرتے تو plural سوال آگے انگلیش کے تو اس میں سارے fixed preposition کے آئیں گے اس میں sentence structure آتی ہے اس میں appropriate word آتے ہیں appropriate preposition آتے ہیں fixed preposition آتے ہیں بہت ساری angles جو جنر questions آتے ہیں تو اس لئے میں نے multi dimensional multi angle سے آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے امید کرتا ہوں آپ کے کام آئے گی multi dimensional ویڈیو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں یہ سارے sentence no down کر لیں آپ کے بہت ہی کام آئیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی اور seriously بتا رہا ہوں کہ یہ جو questions ہے نا وہ ضرور آئیں گے تیسٹ میں اور آپ کے کام بھی ضرور آئیں گے کیونکہ انگلیس جو ہے نا وہ technical questions پوچھتے ہیں جب پوچھے جاتے ہیں بھی اور یہی technical questions ہے کوئی اور راکٹ سائنس نہیں ہے یہی technical questions ہے تو ان کو no down کر لیں سمجھنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ نے sentence بنائے ٹھیک ہے comment section میں بھی آپ جو ہے نا وہ comment کر سکتے ہیں تو انہیں میں evaluate کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ خدا حافظ